کس نمبر ایک وہ اپنی لائنز کب سے یاد کیے اب سیٹ پر ہیروین کے انتظار میں ٹیم کے دوسرے لوگوں کی طرح بیٹھی تھی یہ اس سیٹ پر تقریباً روز کا معمول تھا سانوی کرداروں میں کام کرنے والے وقت سے بھی بہت پہلے سیٹ پر موجود ہوتے اور مرکزی کردار کرنے والوں میں سے کوئی نہ کوئی ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کو اپنی عدم موجود کی سے کھپا رہا ہوتا سیٹ کے کونے میں وہ سانوی کردار کرنے والی چند دوسری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی سیٹ پر چائے دی جا رہی تھی اور وہ سب بھی اپنا اپنا چائے کا کپ پکڑے اس کونے میں گپ شپ پہ مصروف تھی ان کی گپ شپ اپنے کریئر کے بارے میں ان کی پلاننگ ان کے آنے والے پروجیکٹس اور حال میں مختلف سیٹ پر ہونے والے تجربات کے علاوہ بڑے سٹارز کے بارے میں سنی سنائی افواہوں کو چشم دید ریپورٹ میں تبدیل کر کے پیش کرنا ہوتا تھا مسالے دار چٹ پٹی خبریں جنہیں سنا کر انہیں تسلی رہتی تھی کہ سب انسان ہی ہیں اور سب گڑے کھودتے اور ان میں گرتے رہتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اس وقت بھی ایسا ہی ایک گاؤسپ سیشن ہو رہا تھا اور مومنہ چپ چاپ بیٹھی چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ سب خبریں سن رہی تھی جو اس کے کانوں سے کہیں آگے دماغ میں ریجسٹر ہی نہیں ہو رہی تھی دماغ میں اپنے ہی بکھیڑے تھے اپنے ہی مسئلے اور وہاں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے اور ان کی باتیں سنتے ہوئے وہ پورے مہینے کا گھر کا بجٹ بناتی رہتی تھی اور جہانگیر کے اخراجات اس نے فاصلے پر کھڑے ڈائریکٹر کو یکدم فون پر اس سیریل کی ہرون سے بات کرتے سنا جو عادتاً لیٹ تھی اور جس کے ساتھ مومنہ کا اگلا سین تھا اور اسے ایک سین کے لیے مومنہ سلطان صبح سے آ کر بیٹھی ہوئی تھی اور ہرون ندارت نشا ایک اور گھنٹہ لیٹ ہوئی نہ تو پورا دن زائے ہو جائے گا ہمارا چار گھنٹے کے لیے آوگی تو کتنے سینز نکالیں گے ہم پلیز آ جاؤ پروڈیوسر نے مجھے پاگل کر رکھا یہاں پلیز مومنہ نے ڈائریکٹر کو تقریباً بیچارگی کے حالم میں گڑ گڑاتے سنا تھا وہ فون بند کر کے اسسسٹنٹ سے کہہ رہا تھا آرہی ہے نشا تم ریہرسلز کرواؤں اسسسٹنٹ نے کچھ جھنجلا کر ڈائریکٹر سے کہا تھا کتنی ریہرسلز کرواؤں صبح سے ریہرسلز ہی ہو رہی ہیں مومنہ نے اسسسٹنٹ کو بھی جھنجلاتے دیکھا اور چائے کا خالی کا پکٹھے کرتے سپورٹ بوائی کو سومپ دیا بس ہمیں بٹھا چھوڑتے ہیں تین تین گھنٹے کے لیے اس نے اپنے برابر بیٹھی ایک ایکسٹرہ لڑکی کو کہتے سنا قسمت کہتے ہیں اسے اس نے دوسری کا جواب سنا وہ ایک خاموش تماشائی تھی اور ایسے مواقع پر تو جیسے اس کے سارے لفظ ہی کہیں گم ہو جاتے تھے کسی بھی سیٹ پر سب سے بے ضرر وجود مومنہ سلطان ہی کا ہوتا تھا اس کے کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے نہیں ہوتی تھی ہوتی بھی تھی تو وہ اس کی زبان سے باہر نہیں آتی تھی شکایت کرنے کی اس کی عادت کبھی رہی ہی نہیں تھی اور اب ان حالات میں شکایت کرنا تو وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتی تھی اور وقت اس کے پاس بہت تھا آج ان دنوں میں سے ایک تھا جب اسے ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ پہنچنے کے لیے بھاگنا نہیں تھا یہ پہلا سیریل تھا جو وہ کر رہی تھی اور اسے سیریل کرنا کہنا شاید کچھ لفاظی ہوتی وہ ہیرون کی ایک دوست کا رول کر رہی تھی جس کے پاس صرف بارہ سین تھے چوبیس اکسات کے سیریل میں سیٹ پر یک دم کھلبلی مچ گئی تھی وہ ہیرون بلاخر آن پہنچی جس کا انتظار ہو رہا تھا مومنہ نے بھی سکون کا سانس لیا تھا اب بلاخر وہ سین کروا کے گھر جا سکتی تھی مومنہ آکر ریہرسل کرو تمہارا سین ہوگا پہلے اسسسٹنٹ نے اسے پکارتے ہوئے کہا وہ برک رفتاری سے اٹھی اور سیٹ کے اس حصے میں چلی گئی جہاں نشا اپنے بال بنوا رہی تھی وہ میک اپ کروا کر آئی تھی اس لیے ڈائریکٹر خوش تھا یہ وقت بچ گیا تھا ہائے اس نے مومنہ کے سلام کے جواب میں ایک ہلکی مسنوعی مسکراہت کے ساتھ کہا اور ساتھ ہی جمعائی لیتے ہوئے اسسسٹنٹ سے کہا ہاں چائے پلوا دو تاکہ آنکھیں تو کھلے میری اسسسٹنٹ نے بجلی کی رفتار سے سپورٹ بوائی کو دوڑایا تھا ہاں بال ٹھیک ہے ہم میرے بائیں کندے پر ڈالو نشا اب میک اپ آرٹسٹ سے کہہ رہی تھی اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے ساتھ لپسٹک بھی دیکھ رہی تھی ڈائلوگز یاد ہے آپ کو اسسسٹنٹ کو مومنہ کو کھڑے دیکھ کر اچانک یاد آئے کہ اسے کس لیے بلوایا گیا تھا ڈائلوگز کیا گھر سے یاد کر کے نکلوں گی میں میں نے تو سکرپٹ دیکھا تک نہیں ہے بھی بس یہ پتا ہے کہ رول کیا ہے میرا نشا نے اسی بیزاد اور دیکھے انداز میں جمعی لیتے ہوئے کہا وہ پچھلی رات ہی بیرون ملک سے چھوٹیاں گزار کر آئی تھی اور اب اگلی صبح ہی سیٹ پر آ کر شوٹنگ کروانا وہ اپنی بیزاری کو بالکل جسٹیفائیٹ سمجھ رہی تھی مومنہ تم باہر ذرا لائنز دھو رہا ہو اپنی میں میڈم کو دھو رہا ہاتا ہوں اسسسٹنٹ نے مومنہ سے کہا تھا نشا اسسسٹنٹ پر تپی چاہے تو پینے دو مجھے آرٹسٹ ہوں میں اور وہ بھی سیریل کی مین لیڈ مزدوروں کی طرح ٹریٹ مت کرو مجھے مومنہ اور اسسسٹنٹ ایک دوسرے کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے حق کا بھگا ہو گئے اسسسٹنٹ نے فوری طور پر نشا سے معذرت کرنا شروع کر دی تھی وہ اس فیلڈ میں بغیر غلطی کے ان معذرتوں کا اتنا عادی ہو چکا تھا جیسے کسی جھگڑالو سسرال میں آنے والی غریب خاندان کی بہو جس کی زبان پر سلام کے بعد پہلا جملہ ماف کر دیں ہوتا ہے نشا کا غصہ کچھ تھنڈا ہوا وہ اب چاہے کے چسکیاں لے رہی تھی اور مومنہ اب بھی کھڑی تھی سکرپٹ ہاتھ میں لیے اچھا ذرا دہراؤ میری لائنز اس نے بلاخر چاہے کہ کب خالی کر کے سپورٹ بوائی کو تھمایا میک اپ آرٹس سے ایک بار پھر بریش اور بفنگ کروائی اور پھر اسسٹنٹ سے پوچھا جو توتے کی طرح اس کے جملے دوہرانے لگا تھا پندرہ منٹ وہ اسے جملے یاد کرواتا رہا اور مومنہ وہیں کھڑی دیکھتی رہی وہ پچھلے آدھ گھنٹے سے بغیر مقصد کے وہاں کھڑی تھی لیکن وہ کسی سے نشا کی طرح یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے بلا وجہ کیوں وہاں کھڑا کیا گیا ہے جبکہ سین ابھی تیار ہی نہیں ہے وہ سانوی کردار تھی اپنی حیثیت اور اوقات جانتی تھی اور یہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ نشا کی ساری فرسٹریشن اس پر اتارے پندرہ منٹ بعد بلاخر نشا کو ڈائلاؤگ یاد ہو گئے اور وہ اب سین کے لیے تیار تھی ایکشن کی کیو کے ساتھ ہی مومنہ نے اپنی لائنز بولنا شروع کر دی میں تمہاری دوست ہوں تم اس طرح کی الزمات نہیں لگا سکتی مجھ پر وہ بھی صفائی کا موقع دیئے بغیر اس نے نشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اپنے ڈائلاؤگز بولے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی تھی میرے بس میں ہو تو تمہیں جانت سے مار دوں نشا نے جواباً غصے میں کہا مومنہ نے یک دم اس کے ہاتھ پکڑے اور اپنی گردن تک لاتے ہوئے بے حد جذباتی انداز میں کہا مار دو اگر میرے مر جانے سے دوستی بچ جاتی ہے تو مجھے یہ بھی قبول ہے نشا نے اس سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی اتنا بڑا راز کٹ کریں نشا اپنے ڈائلاؤگز آخری منٹ میں بھول گئی اور اس نے یک دم سین کٹ کروایا تھا ڈائریکٹر اور ڈیو پی بے خطیار جھنجلا گئے سین ختم ہوتے ہوئے خراب ہو گیا تھا ڈائلاؤگ دوراؤ میڈم کے ڈائریکٹر نے اسسٹنٹ سے کہا مگر اس سے پہلے کہ اسسٹنٹ کچھ کہتا نشا نے بے حد خفگی سے کہا ڈائلاؤگز ہیں ہی بکواس میرے ساری لائنز اس کو دی ہوئی ہیں مجھے بس اتنا بڑا راز دیکھ کر بٹھایا ہوئے ڈائلاؤگ کم کرنے اس کا ڈائریکٹر سا وہ میرا سین کھا رہی ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا مومنہ حق کا بکہ کھڑی تھی اور ایسا ہی حال کرو اور ڈائریکٹر کا تھا مومنہ کا خیال تھا وہ اپنے ڈائلاؤگز بھولنے کی وجہ سے شربندگی میں یہ سب کہہ رہے ہیں اسے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کی پرفارمنس اور ایکسپریشن سے پریشان ہوئی تھی نشا نئی نئی دو فلمز کر کے آئی تھی سیریلز کرتے کرتے اور فلم کی طرح وہ بھی آتے ہی مقابل کے ڈائلاؤگ کٹوانے بیٹھ گئی تھی یہ سٹار پاور تھی اور مومنہ بیچارگی کے آلم میں سین فریم کے اندر ویسے کی ویسے ہی کھڑی تھی تھوڑی دور ڈی او پی مانیٹر پر اسی فریم کی فٹیج ڈائریکٹر کو دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا میں آپ کی جگہ ہو تھا تو مومنہ ہی کو کاسٹ کر لیتا نشا ٹھیک کہہ رہے گے وہ اس کا سین کھا رہے گے وہ سب کا سین کھا جاتی ہے چاہے بہن بنا کر کھڑا کر دو چاہے نوکرانی مومنہ کے ایکسپریشن کے سامنے کوئی نہیں ٹھیک سکتا ڈی او پی اسے دات دے رہا تھا اور بہت کھولے دل سے دے رہا تھا جبکہ ڈائریکٹر پریشانی سے اسے کہہ رہا تھا پتہ ہے مجھے پرفارمر ہے وہ مگر نشا برینڈ ہے سیریل برینڈ نیم سے بکتا ہے پرفارمنس سے نہیں میں لاتا ہوں منا کر نشا کو مومنہ نے اتنی دور سے بھی اسسسٹنٹ اور ڈائریکٹر کے درمیان بلند آواز سے ہونے والی گفتگو سن لی تھی گفتگو کو اس کے کانوں تک نہ پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی تھی انڈسٹری میں عزت، نخرا اور انا صرف مین لیڈ کی دیکھی جاتی ہے باقی سب یہ چیزیں گھر چھوڑ کر سیٹ پر آتے ہیں کسی سینئر ایکٹرس نے ایک بار مومنہ سے کہا تھا اور مومنہ کو وہ بات یاد آئی تھی اس کے گھر کی گلی خاصی طویل، تنگ، ٹوٹی پھوٹی اور بے حد گندی تھی نہ وہاں کوئی کودہ اٹھانے آتا تھا نہ نالی صاف کرنے اور یہ کام اس دن ہوتا جب مکینوں کا مینسپل کمیٹی کے جماداروں سے لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ ہوتی اور پھر محلے والے مل کر جمادار کے خلاف درخواست دیتے اور اس دن مینسپل کمیٹی کسی نہ کسی کو صفائی کے لیے بھیج دیتی یہ سالوں سے ہو رہا تھا نہ جمادار کی ڈٹائی میں تبدیلی آئی تھی نہ محلے والوں کی ثابت قدمی اور بے نیازی میں وہ آٹھ گھنٹے کی شفٹ میں صرف دو سین کروا سکی اور تین بسیں بدل کر تھکی ہاری اپنی گلی میں شام سے کچھ پہلے داخل ہوئی تھی نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی اور ایک لمحے کو اس کا دل چاہا وہ اسی گلی میں سونے کے لیے لیٹ جائے اور گلی میں اگر جگہ جگہ اسے گندگی نظر نہ آتی تو شاید وہ یہ گر بھی بیٹھتی آج اس کی ذہنی حالت کچھ ایسی ہی تھی سامنے سیاتے جھومر نے اسے دیکھتے ہی تالیاں بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا ہماری ہیرون آگئی وہ مسکرا بھی نہیں سکی اس محلے میں فیلحال اس کے علاوہ کوئی بھی ٹی وی میں کام کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا اس لیے جھومر اسے بلا وجہ محلے کی شان بنائے بیٹھا تھا السلام علیکم مومنہ باجی میں کیسی لگ رہی ہوں اس نے مومنہ کو سلام کرتے ہی جیسے اس نے اپنی تیاریوں کی داد لینا چاہی ہمیشہ اچھی لگتی ہو جھومر اس نے غور کیا بغیر اسے کہا وہ رکھ کر مزید بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی جو جھومر کی خواہش رہتی تھی بس مومنہ باجی آپ سٹار ہیں تو نظر بھی آپ کی سٹاروں والی ہے باقی اس محلے میں تو کوئی آپ جیسا ہے ہی نہیں اس لیے تو آپ پر اتنا بھروسہ کرتی ہے جھومر جھومر نے بولنا شروع کیا اپنا دپٹہ گلے میں سیدھا کرتے اور بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے ایک خیال ہی نہیں رہا کہ مومنہ اس کے پاس کھڑی بھی ہے یا نہیں اور جب اس نے دیکھا مومنہ جا چکی تھی مومنہ مومنہ وہ اپنے گھر کے دروازے سے ابھی بہت فاصلے پر تھی جب اپنے عقب میں کسی کو اپنا نام پکارتے سنا وہ بے اختیار پلٹی ایک میڈل ایسٹ چھوٹے قد اور بھاری وجود کی عورت پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ اس کی طرف آ رہی تھی وہ مالک مکان تھی اور بہت دیر سے اس کا تاقب کر رہی تھی اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مومنہ کو یاد آیا کہ اس نے ابھی اس مہینے کا کرایت دینا تھا ذہن میں کوئی بہانہ ڈھونٹتے ہوئے اس نے مالک مکان کو سلام کیا جب اس کے قریب آ گئی تھی السلام علیکم عزرہ باجے والیکم السلام اوف تم نے تو دوڑ لگوا دی کب سے آوازیں دے رہی ہوں تمہیں پر مچال ہے تم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا ہو اس عورت نے بڑی خوش دلی سے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا بڑی معذرت میں نے آواز نہیں سنی آپ کی مومنہ نے مالک مکان سے کہا ہاں ہاں بھئی سٹار ہو تم کہاں سنوگی ہمارے جیسوں کی آوازیں سوریہ سے کہہ رہی تھی کیا ایکٹنگ کرتی ہے تمہاری بیٹی ماشاءاللہ سوپ دیکھ رہی ہوں تمہارا عزرہ نے پھولی ہوئی سانس بہال کیے بغیر اس کی تعریفیں شروع کر دی تھی مومنہ کچھ ریلیکس ہوئی اس کا مطلب تھا فیلحال کی رائے کے لیے کچھ دن اور مل سکتے ہیں بہت شکریہ خالہ بس آپ کا پیار ہے اس نے انکسار سے کہا بس اب سوپ وغیرہ چھوڑو اور کوئی سیریل کرو کوئی بڑا رول انہوں نے ساتھ ہی مشورہ دیا جی آج کل ایک سیریل بھی کر رہی ہوں اس نے ایک طرح سے انکشاف کیا اگر انہیں مروب کرنے سے کچھ اور دن مل جائیں کرائے دینے کے لیے تو کیا برا تھا ارے واہ یہ تو بڑی خبر ہے کون کون ہے سیریل میں انہوں نے فوراں پوچھا نشا ہے اور تمہارا کیا رول ہے چھوٹا رول ہے خالہ چلو کوئی بات نہیں بڑا بھی ملے گا نشا کو میرا بتانا کہ میں فین ہوں اس کی جی جی ضرور مومنہ نے حامی بھر لی ارے ہاں جس بات کے لیے تمہیں روکا تھا وہ تو ذہن میں ہی نہیں رہی وہ بلاخر مدے پر آ گئی تمہارے گھر گئی تھی جہانگیر کو دیکھا تو بڑا افسوس ہوا جہانگیر سامنے تھا تو سوریہ سے کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی ان کے چہرے پر وہمدردی کے تاثرات تھے مجھے پتہ ہے خالہ کی رائے لیٹھ ہو گیا ہے اس بار بھی لیکن میں ایک ہفتے تک دے دوں گی آپ کو اس ہفتے سیریل کا چیک مل جائے گا اس نے بڑے نادم انداز میں ان سے کہا نہیں نہیں کرائے کی تو کوئی بات نہیں وہ دے دینا تم مجھے اصل میں گھر خالی کروانا ہے وہ قدر جھجک کر بولی ایک لمحے کے لیے مومنہ کی ساس رکی گھر خالی کروانا ہے وہ بے یقینی سے بولی ہاں بیٹا وہ بس میرا بیٹا اپنا گھر بنوارا ہے تو پیسے کم پڑ گئے ہیں اس لیے اب یہ والا گھر بیچنا پڑے گا انہوں نے وضاحت دی لیکن خالہ اتنا اچانک وہ بے حد پریشان ہو گئی نہیں 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 وقت تو دے دیں گے تمہیں مہینہ دو مہینہ آرام سے گھر ڈونڈو آخر میں فین ہوں تمہاری میں اب پھر چلتی ہوں درزی کے پاس بھی جانا ہے مجھے اور سیریل جب چلنا شروع ہو تو ضرور بتانا اوکے خدا حافظ وہ اسی طرح دیز دیز کہتی ہوئی چلے گئے اور مومنہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئے وہ ہوں ہاں بھی نہیں کہہ سکی تھی وہ واقعی منحوس دن تھا مگر اس کی زندگی میں ایسے دنوں کی اتنی بھرمار تھی کہ اس اب ان کی شناخت بھی بھول گئی تھی تو اب یہ ایک اور مسئلہ ہوگا نیا گھر ڈھونڈا اس نے چلنا شروع کر دیا اپنا گھر کے کھلے دروازے کے آگے لٹکتا پردہ ہٹا کر اس کا دل چاہا وہ وہیں گر جائے کسی میراثن میں حصہ لینے والے رنر کی طرح جو فنشنگ لائن تک پہنچتے پہنچتے ڈھے جانے کی خواہش جیتنے کی خواہش سے زیادہ کرنے لگتا ہے اپنا بیک سہن میں بچھی چار پائی پر پھینکتے ہوئے اس نے سہن کے کونے میں لگے بیسن کا نلکہ کھول کر چہرے پر چھینٹے مارنا چاہی اور نلکے سے غرہتوں کے علاوہ کچھ برامت نہیں ہوا اس کا دل عجیب طرح سے ڈوبا وہ اس وقت پسینے سے شرابور تھی اور مو پر پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد اسل خانے میں جا کر نہانا چاہتی تھی مگر پانی ہی نہیں تھا اس نے سہن میں کپڑے دھونے والی جگہ پر پڑی بالٹی دیکھی جو بھری ہوئی تھی پھر پانی سے مو پر چھینٹے مارنے لگی پانی کی پائپ لائن پھٹ گئی ہے وہاں سڑک پر پورے محلے والے جمع ہیں صبح سے وہیں سے پانی لارہے ہیں اب دیکھو کب ٹھیک کرتے ہیں میونسپل کمیٹی والے اس نے اپنے عقب میں اچانک سرعیہ کی آواز سنی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے اپنے جھوٹے بھائی جہانگیر کی بھی آواز سنی تھی آپا تم آگئی یہ جملہ وہ ہر روز اس کے آنے پر کہتا تھا اس کے گھر داخل ہوتے ہی وہ اس کے قدموں کی چاب سن کر کمرے سے باہر آ جاتا اس سے دن بھر کی کار گزاری سننے کے لیے شوٹنگ پر ہونے والے واقعات کس نے کس سے کیا کہا کون کس سے لڑا کون کس کے ساتھ افیر چلا رہا ہے کون فلڈ کر رہا ہے اس کی پرفارمس نے کتنوں کو متاثر کیا اور سین میں کس کس نے اسے دات دی اس کا سوال نامہ روز ایک جیسا ہوتا تھا مگر مومنہ کو روز نئے سیرے سے اس کی تیاری کرنا پڑتی تھی باہر اور شو بیس کی دنیا کے ساتھ وہ جہانگیر انٹریکشن کا واحد ذریعہ رکھ گئی تھی اور وہ اسے انٹرٹینڈ رکھنا چاہتی تھی تمہاری طبیعت کیسی ہے جہانگیر کے سوال کے جواب میں اس کا جواب بھی جہانگیر نے یقیناً رٹا ہوا ہوگا وہ اس کے سوال کا جواب ہمیشہ اسے سوال سے دیا کرتی تھی اور پھر اس کا جواب جہانگیر کی زبان پر ڈھونڈنے کے بجائے اس کے چہرے اور باڈی لینگویج سے ڈھونڈتی تھی کیونکہ جہانگیر کی زبان پر ہمیشہ جھوٹ ہوتا تھا میں تو ٹھیک ہوں اس نے مسکرا کر کہا اور وہ اس کا چہرہ کھوجنے لگی وہ ویسا ہی تھا جیسا روز ہوتا تھا وہی ہلکے وہی پھیکی پھیکی زرد رنگت وہی سیاہ ہونٹ وہی آنکھوں کے گرد سوجن وہی مرجائی ہوئی آنکھیں اور وہی کھڑے رہ پانے کے جدو جہت وہ گردوں کی بیماری کے باعث ڈالیسز کروا رہا تھا اور مومن سلطان رقم جمع کرنے میں مصروف تھی جس سے وہ اس کا گردہ ٹرانسپلانٹ کروا لی تھی وہ ایک ہی وقت بہت سے محازوں پر جنگیں لڑ رہی تھی اور ہر جنگ ہار رہی تھی آپا آج کیسا گزرا سیریل کے سیٹ پر تمہارا پہلا دن جانگیر اس کی کھوشتی آنکھوں کو خود سے ہٹانا چاہتا تھا میں سو کے اٹھ جاؤں پھر بتاؤں گی اس نے اندرونی کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا کھانا تو کھاتی جاؤ سوریہ نے اس سے کہا وہ بھی سونے کے بعد اس نے پلٹے بغیر ماں سے کہا تھا یہ پوشے بغیر کی پکا کیا تھا دال آلو قدو گو بھی چاول وہ مینیو کی فیریس اور ترتیب سے واقف تھی اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ جب تک کرایا ادا نہیں ہو جاتا مینیو میں گوشت کی انٹری نہیں ہو سکتی اور وہ گوشت کی شکین تھی بھی نہیں ڈرامو کے سیٹ پر اسے سب کچھ مل جاتا تھا سانوی کرداروں میں بھی اچھا کھانا یا کم از کم وہ کھانا جو اس کے گھر سے بہتر ہوتا تھا اور کھانے کے بارے میں اب سوچتا بھی کون تھا زیادہ سے زیادہ جو وہ سوچتی تھی وہ کھانا کھانے کے بارے میں تھا کیا کھانے کے بارے میں نہیں تھا چادر کو چہرے پر کھینچتے ہی وہ جیسے سکون کی وادی میں اتر گئی تھی یہ اس کی عادت تھی وہ سر سے پاؤں تک چادر خود پر تان کر چت سویا کرتی تھی وہ چادر نمہ خیمہ جیسے اس کی حفاظتی بار تھی جو کچھ لمحوں کے لیے اسے ہر چیز سے بینیاز کر دیتا تھا اس چادر کے اندر اسے اپنے وجود کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا نہ گھر کی دیواروں سے اترتا سیمنٹ یا برسات میں چھت سے ٹپک تپانی نہ گھر کا مرمت طلب فرنیچر نہ جہانگیر کا بیمار چہرہ نہ سرعیہ کی مجبور نظریں نہ سلطان کی اداس آنکھیں اس چادر کے اندر مومنہ سلطان کو صرف مومنہ سلطان نظر آتی تھی جو صرف اپنے ساتھ ہوتی تھی کچھ دیر کے لیے نیند کی آنگوش میں جانے سے پہلے وہ چادر کے اندر آنکھیں کھولے اس چادر کی چھت کو دیکھتی رہتی اور اس خالی پن میں سکون محسوس کرتی تھی جیسے کسی نے سلیٹ پر لکھی گڑ مڑ تحریریں کچھ دیر کے لیے ڈسٹر سے صاف کر کے مٹا دی ہو اور سلیٹ بالکل خالی ہو پنکے کی گھر گھر کی آواز ہوا کے ذریعے اس کی چادر کو ہلانے اور سہلانے میں مصروف تھی اور باہر سہن میں سرعیہ اور جہانگیر آپس میں باتیں کر رہے تھے اس چادر کے اندر وہ بند آنکھوں سے ان کی آوازیں سن رہی تھی مجھے پتا ہے پہلا سین دیکھتے ہی ڈائریکٹر اور سارے ایکٹر متاثر ہو گئے ہوں گے آپس سے شاہد تالیاں بھی بجائی ہوں ہو سکتا ہے اگلا سیریل بھی دینے کی بات کر رہے ہوں جہانگیر ڈریمر تھا اور اون سلائیوں کے ساتھ ایک خواب کے ادھڑے دھاگوں کے ساتھ دوسرا خواب بننے کا عادی تھا وہ آنکھیں بند کیے چادر کے اندر سوچ رہی تھی ہاں کوئی لمبی سیریل مل جائے تو تمہارا گردہ ٹرانسپلانٹ کروالیں گے فورا سیریل کے پیسے بھی تو بہت ملتے ہیں ہیرو ہیرو ان کو اس نے سرئیہ کی آواز سنی مومنہ کی ہر کامیابی سرئیہ اور سلطان کے نزدیک جہانگیر کی زندگی بچانے کے قدموں کے طور پر گنی جاتی تھی اب مومنہ یہ کرے گی تو جہانگیر کو یہ مل سکتا ہے یہ کرے گی تو جہانگیر کے ساتھ یہ ہو جائے گا اور یہ ہوگا تو وہ سام سیڑھی کا پورا بورڈ اور کسی سام کے زہر کا شکار ہوئے بغیر اپنے بھائی کے ساتھ پار کر جائے گی وہ اس سے آگے کچھ سوچ نہیں پائی نیند مہربان تھی اور زندگی نامہربان